اسلام علیکم دوستو میں ہوں فاروق بزدار میں نے ایک سال پہلے اپنا انگلش کا چینل سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً ساتھ آٹھ مہینہ پہلے اردو کا چینل سٹارٹ کیا تو میرے جو بیسک بات تھی جو بنیادی بات میں نے آپ لوگوں کو کی میں نے کہا کہ جو اسی ہزار روپیا آپ کورس بیچنے والوں پر لگاتے ہیں وہ اسی ہزار روپے آپ کاروبار میں لگا دیں آپ بہت کامیاب ہوں گے آپ چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں وہیں سے آپ کا کاروبار بڑھے گا آپ ہو سکتا ہے اسی ہزار روپے آپ کے ساتھ آپ چالیس ہزار سے کاروبار شروع کریں اچھا خاصہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے پھر میں نے کہا اگر آپ کے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہے تو آپ مفت میں جا کر کسی دکان میں رک جائیں کسی اس سے جا کر ملیں ان کے ساتھ انٹرنشپس کریں اور پھر میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اسی ہزار لاکھ روپیا ہے نا تو آپ دبائی چلے جاؤ ذرا دنیا دیکھاؤ ذرا ان کے بزنسز دیکھاؤ آپ کے ذہن کھلے گا آپ کو ایڈیاز ملیں گے آپ کو ساری زندگی وہ یاد رہے گا اگر نہیں تو کم سے کم اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہروں میں جاؤ کپڑے کا بزنس کرنے کا شوق ہے تو فیصلہ باد چلے جاؤ سنگر بننے کا شوق ہے اسلامباد لاہور کراچی کے سنگر سے ملو یوٹیوبر بننے کا شوق ہے تو یوٹیوبر سے ملنے کی کوشش کرو تو وہ جو اسی ہزار روپیا ہے نا وہ ذرا پریکٹیکل وزڈم میں لگاؤنا دوستو کیوں جو ہے نا آپ ان کو دیتے ہیں اچھا اس سے یہ ہوا کہ جو کورس بیچنے والے تھے نا وہ میرے خلاف ہو گئے سب سے پہلے میری اپنی کمینٹی یعنی یہ تحقیق کی دنیا کے لوگ میرے خلاف ہو گئے کیا ہم جو کورس بیچ رہے ہیں اور ریسرچ کا ٹاپک سیلیکشن کا یا پرپوزل سیلیکشن کا یہ تو ہم ساتھ آٹھ ہزار جو اس ڈالرز میں کورس بیچ رہے ہیں یہ آپ مفت کو سکھانے لگے ہو آپ ہم سب کی دکان بند کر رہے ہو ہم تو لوگوں کو سافٹر سکھاتے ہیں پھر جب میں نے ایمازون یونسٹی کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا مجھے لوگوں کی دھمکیاں آئیں کیا آپ یہ کیوں شیئر کر رہے ہو کیوں لوگوں کو وہ جگہ بتا رہے ہیں جس کو ہم نے چھپا کے رکھا ہوئے یعنی ایمازون یونسٹی کے سبسکرائبر ستر ہزار اور ہمارے اگر دو لاکھ ہیں چار لاکھ ہیں جتنے بھی ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ان لوگوں کا میرے مخالف ہونا بنتا تھا ٹھیک ہے میک سنس کیونکہ ان لوگوں کی روزی روٹی یہی تھی کہ کورسز بیچنا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ نوجوان بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی آپ اپنے ساتھ دوستوں مخلص ہو جائیں اپنے اوپر محنت کریں اور پریکٹیکلی جب کریں گے تب ہی سیکھیں گے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ کیا تو میں نے سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک دو لوگوں کے نام لیے ایک دو کمپنیز کے نام لیے حالانکہ کوئی بھی شخص جو کورس بیچتا ہے میرا ان کو مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کورسز جا کر ارگنیزیشنز میں کمپنیز کو بیچیں نوجوانوں کو مت بیچیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کچھ گول سیٹ کرنے ہیں ایک سٹوڈنٹس ہے مثال کے طور پر چھے لاکھ سات لاکھ سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ نے لوٹنے کا پلان بنا لیا پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ایک چیز سیکھنا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں بڑی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنلز آپ میں اگر واقعی سکل ہے نا آپ میں اگر واقعی سکل ہے تو آپ انویسٹر کے پاس جاؤ نا جس کے پاس کروڑن روپیہ ہے اس کو سکھاؤ آپ انویسٹر کو جا کر سکھاؤ سیلر کو جا کر سکھاؤ تو ان نوجوانوں سے مت پیسے چارج کرو اچھا ایک اور کام آپ کریں نا آپ پبلک کریں اپنی چیزیں ہر بندے کو جو نا لاگن ملے جس میں وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں کہ وہ ان کورسز کو سائن کر رہا ہے اگر ان کورسز سے اس نے کمائی کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی جو بھی فیس ہے اس کے بعد کمانے کے بعد دے گا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ولنرےبل سوسائٹی اس کو ہم ولنرےبل ینگ پیپل کہتے ہیں جو بیس سال کے عمر میں جلد جلدی سیکھنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس عمر میں ہم کو لگتا ہے سب غلط ہوتے ہیں جو لوگ ہمیں خواب دکھاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ سچے ہیں باقی سارے جھوٹے ہیں میں جب بیس سال کا تھا تو میں جب بڑا بڑا کریز تھا میں نے ایک شمپو کا برینڈ لانچ کیا اور ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے شمپو نے پی ایچ بیلنس کریں گے تو ہم نے اس کے اوپر لگ دیا کہ یہ پی ایچ بیلنس کرے گا بہت زیادہ پیسہ ڈبویا اور ہم نے اس کی مارکٹنگ اس طریقے سے کہ ہم نے کہا کہ اگر یونی لیور کے اتنے پروڈٹس ہیں یا اس کے پی این جی کے اتنے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نا ہمارا مارکٹ شیئر اتنا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے مختلف برینڈز کو لانچ کیا اور اس مارکٹ شیئر کے مطابق ہم نے کہا اگر ہم ون پرسنٹ بھی مارکٹ شیئر لے لیں گے تو ہم جو ہے نا چھا جائیں گے تو ہمارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے ریٹیلر کو زیادہ پیسہ دینا ہے اور اپنی شمپو بیچنی ہے تو جب ہم مارکٹ میں چلے گئے کافی سارے لوگوں کو ٹیسٹ کروایا اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کروایا ہم نے سیمپل کی پروڈکشن آر لیول پہ کی اور ہم نے جو ماس پروڈکشن تھا وہ آر لیول پہ کی ہے تو ہمارا کہیں کسی حد تک ایک تو لوگوں کو پی ایس کا سمجھ نہیں آرہا تھا اور دوسرا ہمارا شمپو کا پروڈکٹ بہت گھٹیا تھا ہم نے جب اس کو بیچا تو ہمیں بہت برا فیڈے بیک ملا جس کی وجہ سے مارا بہت لاؤس ہو گیا تو وہاں سے مجھے زندگی کا پہلا سبق ملا وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف دا پروڈکٹ مین چیز ہے یہاں پہ لوگ آپ کو زیادہ تر سکاتے ہیں سیل کیسے کرتے ہیں پروموشن کیسے کرتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس چیز پر فوکس رکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کوالٹی بڑھانے اور دوستو آپ کی کوالٹی آپ خود ہیں اگر آپ ہر دوسرے انسان سے انسپائر ہو کر جو ہےنا کورس کرنا سیکھیں گے اگر ہر دوسرے انسان کی خاطر آپ جو ہےنا پیسہ پی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی کوالٹی کہاں جائے گی میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا ایمازون کے سی ای او کا انٹریو ایک دفعہ میں اس کو جیک ویلت جنرل الیکٹرک کا تھا یا اس کے علاوہ یہ جیک ماں ہے کیا نام علی بابا کا یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنے پیسوں کے مالک ہیں ان کے پاس دن میں ہزاروں لاکھوں ایڈیاز آتے ہیں تو یہ ایڈیاز کو ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو بیسٹ ایڈیا ہے اس پہ وہ کام کر سکیں یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی کلیریٹی ہوتی ہے آپ نے بھی اپنے اندر دوستو کلیریٹی لانی ہے اور وہ کلیریٹی فیلئر سے آئے گی غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں میں آپ کچھ اس طریقے سے ایک ہی ویڈیو میں اپنی دو چار بہت بڑی غلطیاں بتائی ہیں یہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم پریکٹیکل ہوتے ہیں ہم دوسروں کو ہیلپ کرنے کی طرف آتے ہیں یا ہم کہتے ہیں نہیں میں خود ہی اس سکیم کا شکار ہو گیا تھا تو دوسروں کو بھی اس کا شکار کرتا ہوں یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ آنسٹ ہوں کورسز میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب فاروق بزدار نے کہا جناب کورسز میں نہیں جانا تو ہمیں جہاں واقعی ہمیں جس کے کورسز کی ضرورت ہے ہم اس کو بھی نہ کریں تو یہ غلط بات ہوگی دیکھیں کورسز کریں کس چیز کا کورس کریں انگلیش سیکھنے کا کورس کریں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ایک بندہ ہے اس کو فنانشل سسٹم کا نہیں پتا اکاؤنٹنگ کا آپ کو ای بی سی نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا نہیں بتائے گا کہ بھائی تھوڑا بہت نہیں بہت کچھ آپ کو فنانشل نالج چاہیے ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیشنل گیٹویس کا پتا ہونا چاہیے آپ دیکھیں آپ آپ کو ابھی تک آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں بنا آپ کو انگریزی کی ای بی سی نہیں آتی اور آپ چلے ہیں امازون کے اوپر سیل کرنا تو وہ بہت بہت آپ کی غلط جا رہی ہے تو آپ کو انویسمنٹ کہا کرنے چاہیے آپ کو انویسمنٹ تھوڑا بہت آپ بینکنگ سسٹم کو سمجھنا چاہیے رچ ڈائیڈ پور ڈائیڈ کی پوری کتاب پڑھ لے آڈیو بک میرے انگلیش چینل کی اوپر ہے سن لیں اس کو سن لیں رات کو سوتے وقت اس کو سن لیں تو وہ آپ سن لیں ریدر دن آپ جہاں نا جا کر امازون کا کورس ہے بیسکس آف فینانشلز بیسکس آف انگلیش بیسکس نہیں انگلیش توڑا سا بہتر ہو آپ کا یہ پہلے سٹیپ ہیں یہاں پہ آپ کو کورس کرنا چاہیے ہاں بالکل یہاں پہ آپ کو کورس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا پریکٹیکلی کریں گے تو سیکھیں گے میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں یوٹیوب سے مجھ سے بہت غلطیاں ہو رہی ہیں ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم گیر جاتے ہیں ہم فیل ہو جاتے ہیں ہم سب نے پھر اٹھنا ہے لیکن یہ جو اپنی سلف گرومنگ ہے اس میں آپ کوئی کنسسٹنٹ رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ میری گزارشات ہیں آپ سے پلیز کورسز میں اپنا وقت زیانہ کریں فضول کورسز میں پہلے اپنا نیڈ انیلسز کریں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے سٹیج کے اوپر اپنے ضرورت کو فلفل کریں پھر اس کے بعد اگلے سٹیج پہ چلے جائیں دنیا کا کوئی بھی انسان کورسز سے اڈوانس لیول پہ نہیں جاتا وہ کیا کرتے ہیں بیسکس وہ سیکھتے ہیں اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں پھر خود بخود اڈوانس ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے چاہے جتنا بھی زیادہ آپ گاڑی کے بارے میں پڑھتے جاؤ گے کورسز لیتے جاؤ گے جب تک چلا ہوگے نہیں سیکھو گے نہیں ماسٹر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے سیکھنے کے چلانے چلائے بغیر تو جو ایک آمر سا ہے کچھ لوگ آج کل پاکستان میں امازون امازون کر رہے ہیں دیکھو امازون باقی ایک بہت بڑی مارکٹ ہے انٹرنیشنل مارکٹ ہے پہلے دراز پہ اپنے ہاتھ ساف کرو پہلے فیس بک پہ سیل کرو پہلے اوال ایکس پہ سیل کرو سیل کرنا سیکھو اس کے بعد پھر ایڈنٹیفائی کرو نش کو جہاں پہ آپ ٹارگٹ کر سکتے ہو پروڈکٹ جس کی ضرورت ہے امریکہ والوں کو جو بک سکتی ہے اس کے بعد جا کر کہیں آپ نے شروع کرنا ہے اب بیس سال کا بندہ پندہ سال کا بندہ انگریزی اچھی نہیں بائنک اکاؤنٹ نہیں آئی ڈی کارڈ نہیں وہ اگر اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے گروپ جوائن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن پلیز بی ریشنل بی ریشنل ٹھیک ہے نا تو اللہ آپ سب کیلئے آسانیہ پیدا کریں اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ